حلدوانی کے بی انٹر کالیج پریسر میں پانچ دیوسیہ کماؤ دوارہ مہتساو شوکہ شبارم بھوا جشکی شروعات مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے دیپ پراجولیت کے ساتھ کی کماؤ دوارہ مہتساو کی پہلی شام پرکھیاب گائی کا میتھلی ٹھاکور کے نام رہی میتھلی ٹھاکور نے اپنے سندر بھجنوں اور کماؤ کے گڑھوالی لوگ گیتوں سے درشکوں کو منتر مگد کر دیا آئیو جکو نے بتایا کہ پانچ دن تک چلنے والے مہتساو میں اترا کھنڈ کے ایک دردن سے دیکھ لوگ گائی اپنی پرستو تھی دیں گے دیر راہ تک چلے کارکرم میں مہتھلی ٹھاکور کو سننے کے لیے ہزاروں کی سنگھیا میں لوگ آئے اترا کھنڈ کے گئے ہوئے کماؤ سے گڑھوال سے جانسار سے ایک بڑی سنگھیا میں وہاں پر ماتائیں بہنیں کر دیکھ کر مجھے بہت عدود لگا کہ ہماری سنسکرٹی پرے سنسار کے اندر پھیلتی ہے جہاں ہماری ماتائیں بہنیں اپنے وہاں گھارن کی تھی اس ٹوپی کو پہن کر آئے اس کے بعد میں دبائی گیا اپنے اترا کھنڈ کے یوکے میں ہوں یا اس یوکے میں ہوں جو اسی مجھے خوشی ہے کہ آت کے ہمارے ایوہ امردن کے دے بلکل سنکلگدھ ہو کر کام کر رہی ہے گنگیٹا سے اس کے لئے پیاس کر رہی ہے ڈیرگ کالنگ ڈٹسٹ آئی تھی وہاں کے لئے ڈٹسٹ ان کو آوچ سے ڈپرے رکھ کا کارے ان کے لئے سرکاری نوکریوں کا سرجند کے ساتھ ہی سوروجگار کے لئے لوگوں کے بیٹ جا کر ہمارے نوجوانی اوہاں سے ہمارا ہی کہنا ہے سوگندین ٹوادو اور کھونوں کی کھیتی ڈستانی مسالوں کی کھیتی ہو مسٹری نرمان آدھی کو گڑھا ہو اینہی نیتال کا صدور وطری چھتر ہو یا پاڑی جنپت سے اگر ہم بات کریں ڈہری اُترکاسی بہت خوش ہوں یہاں پہ میں پہلی بار کماؤنی گڑھوالی جو بھاشی لوگ ہیں ان کے بیچ میں اپنے بھجنوں کو لے کر اپستیت رہوں گی میں کافی خوش ہوں یہاں کے لوگ کافی اچھے ہیں بہت تیار مل رہا ہے میں کیا بتاؤں شب دی کم پڑھ رہے ہیں کہ میں کیا گاڑی آن کریں ہمارا کلچر بہت ریچ ہے بھارت کا ہی کلچر بہت شکتی سالی ہے بہت پرباوکاری ہے اسی میں آج جو کماؤں مہتساو کا یہاں پر سیڈنی اسمانی مکھے بنتی جی کے دورہ ہو رہا ہے اس میں تھاکور میتلی جی ہے اور بھی انگے کلاکار ہمارے یہاں پر ہیں ہمارے کیسے کلچر ہیں ہماری نیولی کیا ہے ہمارے جھوڑے کیا ہے ہمارے کھمات کیا ہے ہمارے جو سیزنل گیت چلتے ہیں سیزنل برسنت کے موسم کا باریس کے موسم کا جاڑوں کے دنوں کا ہر طرح کی جو ہماری سسکرتیاں ہیں وہ آج یہاں پر اجاگر ہوں گی جو نئی پیڑی ہے اس کو جو پرانی پیڑی ہے ہماری وہ ساکسات کا کار کراتی ہے کہ تاکہ وہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں اور آنے والے دنوں میں وہ انہیریٹ کریں اس کو کیونکہ آدمی بڑھتے جاتا ہے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں بچے وہ سیکھتے ہیں سسکارک ہوتے رہتے ہیں اس لئے جو اتنے لوگ درسک گھن آئے ہیں جس میں ہمارے بچے بھی ہیں تو وہ اس میں سسکاریت ہوتے جائیں گے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ پھر اس لئے کو پکڑ لیں گے